اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پینا سانک مشین کا رویو کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور میں اس کو ون اینڈ ہافیئر سے یوز بھی کر رہی ہوں تو یہ کیسی مشین ہے تو سب سے پہلے آپ مشین کی لک دیکھیں یہ اس مشین کی اوورال لک ہے اور یہ ایٹ کے جی تک اس میں ہم واش کر سکتے ہیں موسٹلی کیا مشین ہوتی ہیں کہ وہ سیون کے جی تک ہوتی ہیں لیکن میں نے بڑی لی ہے ایٹ کے جی تک میں نے مشین لی تھی اور یہ اس کے فنکشن ہیں سارے اور یہاں ڈسپلی سکلین میں آپ کو جو بھی آپ اپریٹ کریں گے وہ یہاں آپ کو شو ہو جائے گا اور یہ چیز ہے جہاں آپ لیکوڈ اور لیکوڈ ڈالیں یا آپ صرف جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ یہاں اس کو اپن کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ اس کا مین ڈور ہے اور اس کا ڈرام دیکھیں اس کا ڈرام ہوتا سوفٹ اور کفی کھلا ڈرام ہے اس کا دیکھیں اور ڈرام مین اس کا جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہی ڈرام ہے اور ڈرام اندر سے بڑا سوفٹ ہے ایمبرویڈری سے لیٹیڈ کچھ بھی آپ جب کپڑے واش کریں گے تو یہ اس کے ساتھ اٹکتے نہیں ہیں سٹاک نہیں ہوتا کوئی بھی زیپ ٹائپ جیسے ہوتی ہے یا ایمبرویڈری ہوتی ہے کچھ بھی لگا ہوتا ہے ہمارے کپڑوں کے اوپر فینسی ڈریس بھی آپ اس میں واش کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ڈرام ہے میں آپ کے سامنے ابھی اس میں کپڑے ڈالتی ہوں اس میں کپڑے ڈالنے کے بعد آپ نے کپڑے ڈال دیئے اس کے بعد یہ اس کو یہ پل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کپڑے زیادہ ہیں تو یہ گلاس لگا ہوا ہے ڈور کے ساتھ اس سے کپڑے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا بٹن ہے آن اور آف کا اس کے پر جابا پریس کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ٹائمنگ ڈسپلی ہو جاتی ہے میں موسیٰ کیا کرتی ہوں کہ کپڑے اتنے گندے نہیں ہوتے بچوں کے ڈیلی ڈیلی واش کر لیا یا افٹر ون ڈے بھی آپ واش کریں تو میں ٹائم لگاتی ہوں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ ٹائم کریں ریپیڈ میں ٹائم آتا ہے سپورٹس کے اگر ہیں تو آپ یہ ٹائمنگ اس کی فورٹی فائیو ہو جائیں گی ہی اگر آپ کے ہینڈ واش کی ہیں تو ایک منٹ ہو جائے گا اس کے آپ جیسے جیسے کپڑوں کی ورائیٹی اور ٹائپس ہیں نا کارٹن بی بی کیر جینز میکس کالر یہ پورا اس کا جو سپن ہے نا سسٹم یہ سارا یہاں آپ کو شو ہو جائے گا دیکھیں لیکن میں صرف ففٹین منٹ کے ہی لگاتی ہوں دیکھیں ابھی میں بتاؤں گی آپ کو ففٹین ریپیڈ پہ یہ دیکھیں در بھی سفٹین ہے اور اس کے بعد میں اس میں اور میں کیا ہے کہ یوز کرتی ہوں یہ لیکوڈ یوز جینز کی بینٹے ہوتی ہیں اور ڈار کلر کے بچوں کی شرٹے ہوتی ہیں تو جو صرف ہوتا ہے وہ کپڑوں کے اندر سے صحیح نہیں نہیں نکلتا ایسے بابل سٹائپ بنتے ہیں اور ایسے وائٹ وائٹ کپڑوں کے اوپر آ جاتا ہے تو اگر آپ بھی یہ یوز کرنا چاہیں تو یہ یوز کریں یہ اس کی قوانٹی سیم صرف جتنی صرف سے بھی یہ کم یوز ہوتا ہے اور اس میں آر ریڈی آپ کو ایکسٹرا فراگرنس بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کپڑے کو خوشبو دار بنانے کی اس میں آر ریڈی وہ خوشبو ڈالی ہوتی ہے اور اس کی پرائس بھی آل موسٹ سیم ہوتی ہے صرف جتنی بلکہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ یہ پرائس صرف سے بھی مجھے کم میں مل جائے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں اس میں یہ لیکوڈ ایڈ کرتی ہوں اور اس باکس کو میں نے کیا اوپن دیکھیں کبھی کبار میں صرف بھی یوز کر لیتی ہوں اور کبھی زیادہ میں یہ لیکوڈ یوز کرتی ہوں ابھی میں یہ لیکوڈ واش اس میں ڈالتی ہوں اور اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھری بنے ہوئے ہیں یہ پارٹ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں صرف ڈالیں گے اس فرسٹ والے میں تو اس میں آپ خوشبو کپڑوں کو خوشبو دار کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پراؤڈکس ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بلیچ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس لیے تین پارٹ بنے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس میں لیکوڈ کیونکہ میرے کلر فل کپڑے ہیں اور میں نے اس میں کسی میں بھی آپ کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ اس میں ہی آپ نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے تو دیکھیں میں نے اس کی کتنی کونٹی ایڈ کی ہے لیکوڈ ایڈ کرنے کے بعد اس کا ٹائمر آر ایڈی میں نے سیٹ کیا ہوا تھا یہ بٹن ہے سٹارٹ اور پوز کا کہ اگر آپ اس کو سٹارٹ پر کو کلک کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ایک لاک کا سائن ہے جو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لاک کا سائن لاک ہو جاتی ہے مشین اوپن نہیں ہوتی تاکہ پانی ویرابائن نہ آئے اور ابھی میری مشین چل گئی ہے اگر اس کے پینا سونک کی مشین میں ایک اور بھی بڑی اچھا جو اس کا فنکشن ہے جو مجھے پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پوز بھی کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مشین کو اپنے دفعان کر لیا اور آپ کے مائنڈ میں آیا ہے کہ یہ کپڑا میرا ایک شارٹ کچھ پینٹ رہ گئی ہے سوکس رہ گئی ہے تو میں نے وہ ایڈ کرنی ہے تو پھر آپ دیکھیں یہ پوز کا بٹن ہے آپ اس کو پریس کریں گے جب آپ پریس کریں گے تو لاک کا بٹن سیم رہے گا اس کے بعد آپ نے اس کو آن آف کے بٹن کو پھر پریس کرنا ہے جب آپ آن آف کے بٹن کو پریس کریں گے تو مشین آپ کی آف ہو جائے گی ابھی آپ دوبارہ آن آف کے بٹن کو پریس کریں گے دیکھیں اور جب آپ نے دوبارہ آن اس کو آن کیا ہے تو ابھی لاک کا جو سائن ہے وہ صاحب کو نظر نہیں آرہا اس کا مطلب آپ کے مشین لاک نہیں ہے اور آپ ابھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں جب لاک کا سائن آ جاتا ہے تو مشین اوپن نہیں ہوتی ابھی میں نے اس کو اوپن کر لیا اگر کوئی کپڑا ہمارا رہ گیا تو ہم اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس کو کر کے پھر ہمیں سیم اس کو سٹارٹ کا بٹن پریس کریں گے اور یہ مشین سٹارٹ ہو جائے گی اور لاک کا سائن دوبارہ آ جائے گا یہ مشین انتہائی ایزی ہے بڑا اچھا برینڈ ہے پینیسونکی ایٹ کیجی میں تو کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مشین لیں موسٹلی مارکیٹ میں مشین سیون کیجی کی ہوتی ہیں سیون کیجی اور ایٹ کیجی میں پرائس میں اتنا ڈیفرنس نہیں آتا تو آپ ایٹ کیجی کی مشین پریفر کریں ایک سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ مشین لیں مشین ٹو ٹائپس آتی ہیں جیسے ٹاپ لوڈ آتی ہے اور یہ اس کو بولتے ہیں فرنٹ لوڈ ہمیشہ ہم فرنٹ لوڈ کی مشین لیں ٹاپ لوڈ کی مشین میں جو اندر ڈرم ہوتا ہے وہ بس ایک سائیڈ پہ ہی چلتا ہے جبکہ فرنٹ لوڈ میں مشین کا جو ڈرم ہے اندر کا جو ہم کپڑے ایڈ کرتے ہیں وہ اس جو گھومتا ہے وہ چاروں طرف گھومتا رہتا ہے تو کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے اور جلدی واش ہوتے ہیں میری یہ اپنی اپینین ہے میں نے یہ چیز عزمائی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ فرنٹ لوڈ کی مشین ہی پریفر کروں گی اور پینیسونک برینڈ میں سیون کے جی میں بھی آتی ہے اور ایٹ کے جی میں یہ مشین میں نے سکس ہنڈرڈ میں لاسٹ یئر لی تھی اور ابھی لاسٹ یئر بھی نہیں مجھے وان اینڈ ہافیر ہو گئے ہیں لیکن ابھی مشین بلکل ٹھیک ہے انتائیز ہی ہے ابھی یہ کپڑے واش کرنے کے بعد ان کو ڈرائی کرنے کے بعد یہ آٹومیٹک اس کا جو یہ سائن وہ لاپ کا فنش ہو جائے گا اور مشین بند ہو جائے گی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا ہوتا ہے آپ یہ ٹائمر سیٹ کر کے اپنے دوسرے کام کر سکتے ہیں جب یہ مشین آف ہوگی آٹومیٹکلی یہ خود ہی آف ہو جائے گی آپ کو اس کو آف نہیں کرنا پڑے گا میری مشین جو ہے اگر آپ اس کا مادل نمبر پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا مادل نمبر ہے نا148mb2 اور یہ 8kg ہے یہ جو اس کا ٹائم ڈسپلی ہوتا ہے یہ منٹس ہوتے ہیں سرکن نہیں ہوتے یہ بھی ایک چیز آپ نوٹ کالے نہ ہی یہ آورز ہوتے ہیں جب آورز ہوں گے تو زیرو کی جگہ آف کورس وہاں آورز ہی شو ہوں گے ابھی میری مشین کا سکس منٹ کا ٹائم باقی ہے تو لیٹس ویٹ ویٹس ویٹس اس مشین سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے آپ کو ایک احساس شیئر کرتی ہوں یہ کہ یہ اس کا ڈرین کا پائپ ہے یہ اس مشین میں ہمیں وارٹر ایڈ نہیں کرنا پڑتا نہیں ڈالنا پڑتا پانی اس کے لیے آپ کوئی پرمان ایٹ سیپرٹ کنیکشن کرنا پڑے گا وہ گائیڈ یوزر گائیڈ اس مشین کے اندر سے آپ کو ملے گی وہ آپ فکس کر دیں گے یہ مشین آٹومیٹک خود ہی پانی لیتی ہے خود ہی ڈرائے کرتی ہے واش خود کرتی ہے یہ پورا سسٹم اس میں خود ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو موو ہو رہا ہے یہ اس کا پائپ ہے اور یہاں یہ پانی لیتی رہتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور لاسٹ پہ جب منٹ ہوتی ہیں تو یہ درائے کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہ مشین کا جو ہم نے ٹائم لگایا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لاک اور ٹائمر کا دونوں کا سائن فینش ہو کے تو انڈ لکھا گیا ہے اب ہم اس کے دور کو اوپن کر کے اور دیکھیں جی میرے کپڑے درائے ہو کے ہم ان کو بھی نکال سکتے ہیں دیکھیں جی یہ بالکل اتنی اچھی خوشبو ہے کہ جو میں وہ لیکوڈ ڈالتی ہوں اس میں آپ صرف بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کا ایک اور پوائنٹ جو میرے مائن میں ابھی آیا ہے کہ جو فرانٹ لوڈ کی مشین ہوتی ہیں اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور آپ کو نیچے کھڑے ہو کے یا آپ کو جھک کے اس میں کپڑے ڈالنا پڑتے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو کسی سٹینڈ پہ ٹیبل پہ کسی ہونچی جگہ میں ہائٹ میں رکھیں تو آپ اس کو ایزی یوز کا سکتے ہیں مجھے چونکہ ایشو سپائن کا ہے مجھے ڈالنا نے منع کیا ہے کہ میں کوئی بھی چیز جھک کے نہیں کر سکتی اس لیے میرے بڑا ایزی ہے کہ میں فرانٹ لوڈ کی مشین کو کھڑے ہو کے یوز کر سکتی ہیں ہوفیل ہی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں اور میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور میں نے یہ مشین خود آزمائی ہے خود میں اسے ڈیرھ سال سے یوز کر رہی ہوں تو یہ پینا سونک کی کبھی بھی آپ مشین لیں اس کو آٹ کے جسے کم نہ لیں اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ